اقائد و عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت عبض میں کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء دناب احمد مشتبہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذنی پیاری اور سونی بارگش درود و سلام دا نظرانہ یقیدت محبت پیش کرنے تو بات انتہائی خوش وقت مہربانو بھی حمد اللہ تعالی جمعت المبارک جیسی عظیم نعمت رب کائنات عطا فرمائی اللہ پاک اس دن بے فید و برکاتوں تمام مسلمانانوں بھارپور حصہ عطا فرمائے دس سفر المظفر چودہ سو چمتالیس اجری اور حضور داتا علی حجویلی پاک دا انشاءاللہ ذکر خیر ماہ سفر المظفر اللہ دے ولیان دے ارسان دمائنہ بعد از رات سفر دیچ کسے قسم دی تقریب خوشی دے والے نال مناسب نہیں سمجھ دے اے نظریہ غلط ہے سرکار فرمائے اللہ سفر دے وچ کوئی نحوست نہیں مولا کائنات کائدار حلطا مولا مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضاد شادی سیدہ کائنات سیدہ زہرہ پاک نال سفر چوئی کوئی دن کوئی مہینہ کوئی گھنٹا کوئی منٹ منحوس نہیں اگر ایسا ہندہ تھے اس دن نمازان دی چھٹی ہندی نیکیاں دی چھٹی ہندی مومن واسطے اوہی دن خوشی دے دینے جس دن او نیکیاں کریں کوئی دن جس دن ایک انسان اللہ دی بارگچ اپنا سر جھکا لوے او دے واسطے اوہی خوشی دے دینے اسے واسطے جڑے کنسیپٹیوی محرم اور سفر شادی نہیں یہ غلط ہے اسی الحمدللہ اس پاک نبی دے مننان علیہ جنہاں بیدعہ تاں مٹائیان آنس محرم شریف دے اندر جڑے محرم دے دس پندرہ دن اندے نے اہل بیدنا المحبت دے ایک تقاضہ ہے کیسی ہونا دینا احترام اہل بید جنہاں اسی رک جانے ہاں لیکن منع نہیں اور سفر دے اندر دے بالکل بھی نہیں نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے فرامین ساڑے واسطے مشلران مائے سفر المظفر دے اندر اللہ دے ولیاں دے اور سندے نہیں اور اہل سنت اللہ دے خاص کرم اللہ نسانوں ولیاں ولی جماعت عطا فرمائی کوئی کہنے دے انہیں ساڑے مدرسے وے کو کوئی کہنے ساڑے یونیورسی ہیں کوئی کہنے ساڑے کاربار وے کو میں کہہ سارا کوئی توڑے کولے کوئی اللہ دے ولی بھی توڑے کولے ہے کہ نہیں اللہ دے ولی جتے بھی ہوئے گا الحمدللہ اہل سنت عقیدت سارے صحابہ نماندہ ہوئے گا حضور دی اہل بیعت نماندہ ہوئے گا نبی پاک نوازر و ناظر ماندہ ہوئے گا حضور دا علم غیب ماندہ ہوئے گا نبین مختار کل ماندہ ہوئے گا افضل البشر ماندہ ہوئے گا تو اسے جس بزرگی ہسٹری اٹھا کے وے کو تو ان پتہ لگے گا سارے دے سارے جڑا اج سڑا قیدہ ہے الحمدللہ اسے دے قائم سائے اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہ دیئے شانہ بیان فرمائی ہے مرزا جیل میں اور اس جیسے خبیص حضرات نوجوان نصر نگمراہ کرندی نفاق کوشش کردے نے جرور تک حضور دا غلام موجود نے انساءاللہ انہ دیدال نگلنی باب شاہی کوئی نہیں میں کہا تو باب بکھے ہی کوئی خیامت دا دن انہیں سارے مخلوق حضرت آدم دے بھو اتجائے گی پہلے تو کہنا باب ایتھے کام نہیں آنے ہوتھے بھی بابا ایک کام آئے گا کیوں نہیں حدیث نہیں ہے سرکار نے فرمایا سارے کہان کے جنہیں کل چلیئے جنہیں کل سبارش کرایئے تھے سب تو پہلے حضرت آدم کول آدم تو نو کول نو تو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں کہا ہزارے بابی تھے ہیں سب تو پہلے ساڑے اب بے کول پہنچنگے میں کہا تو بابیان یہ تھے دیگل کرنے ہوتے 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 بھی ہونا دے بغیر گزارہ کوئی نہیں ہوتے بھی بابیان تو بغیر گزارہ ہوتے ہوتے بھی بابیان تو بغیر گزارہ ہاں دو نمبر بابیان دے گال نہیں جنہیں پانچے کڑے ایدھر پائے ہوتے پانچے مندریاں ایدھر پائے ہوتے جناب ہے چلے مندریاں لے بابی نہیں جنہوں نے نماز نہ روزہ نہ آج نہ زکاة نہ شریعت ایسے بابیان دے زمان دے نہیں جڑا ایک نمبر صحیح ولی یہ کامل ہے اسیتے ہو دے قدمہ دے مٹی نو اپنی اکھاں دا سرماں بنانے اللہ قرآن بیان فرمائی خبردار کون پہ خبردار فرمان دے اللہ خبردار ہو دو کیتا جاندہ جدو اگلے بندے نے پوری طرح متوجہ کرنا ہوئے کہ اے حد دے اکھم بیان دے ہوتے بھی کراس دا نشان لگیا ہوندہ ہے کوپڑی لگی ہوندی ہے پھر تھلے تھلے اگر کوئی فردہ رہوے تھا ٹھیک ہے جو اکھم بھی تو ہوتے چڑھا تھا ٹھنگیا جائے گا یعنی یہ تھے جان جائے گی تیتے اللہ فرمان دا ہلا خبردار جڑا ولیان دے خلاف بکواز کرے ایمان جائے گا جڑا ولیان دے خلاف چلے من عادالی ولیان فقط آزندو بالحرم اللہ فرمان دا جڑا میرے ولیان دشمنی لوے میرے ادھنال اعلان جنگ دو بندے انہال اللہ دا اعلان جنگ ہیں واضح کہڑا ایک جڑا سود دا کم کرے فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ جڑا سود دا کم کرے لوے دوے او دن آل اللہ دا اعلان جنگ اس واسطے ساڑا ملک ترقی نہیں کر رہے جو رکھا کسی سود تو جان نہیں چھوڑانی جو تو پورا ملک کی سود دا چلے گا اس طرح ہی ہونا ہے اس واسطے سود تو جان چھوڑاؤ گے تو ملک انشاءاللہ ترقیہ لے پاس آئے گا جو تو پورا ملک کی اللہ دے خلاف اعلان جنگ اللہ دا اس بندے نال جڑا سود دا کم کرے دوسرا اللہ دا ولی نال کوئی دشمنی لگتا اللہ فرمان دے ان پرہ ہو جاؤ اے ان میرا تید آمنہ سامنے اے تیو فرمایا خبردار بے شک ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے ولی اولیاء ولی دی جمع ہے اولیاء ولی دی اصل لوگاں ولی دا مطلب سمجھا ہی نہیں دوسرہ سمجھے اللہ دا ولی ہے ولی کہن دے کینوں نہیں اے بھی دے پتاو ڈیفنیشن کی ولی دا مطلب کی اے جدو کوئی نکاح خان نکاح پڑھانا جاندہ ہے نا تے پوش دا بچی دا ولی کون ہے وہ جو ہے بچی دا ولی کون ہے ایسے طرح جدو امام جنادہ پڑھانا لگے تے پوش دا مید دا ولی کون ہے اجازت ہے جی تے ولی دا کی مطلب ہے پلا جس تو اجازت نہیں جاری ہو نماز بھی نہ پڑھتا ہو رہے تاڑی بھی مناندہ شریعت دا تارے کیوں ولی بن گیا ہوں نکاح پڑھانا لا پوش دا لڑکی دا ولی بچی دا ولی جنادہ پڑھانا لا پوش دا بھئی مردے دا ولی کون ہے ولی ایسا بھی ہوندہ ہے بس اوقات جنہو آپ نو جنادے دی دعاوان نہیں آنی کیوں دی ایسے ایسے جنادے پڑھانا لے پھو انہیں ساری عمر کما کما کے ٹیر لا چھڑے ہیں پترون وراست دا وارست ہے لیکن پترون پہ جنادے دی دعاوان بھی نہیں آنے یہ ساڑا علمیہ ہے ساڑی بس قسمتی ہے ہون ولی ہو بھی ہے تا ولی جڑے مزارہ سوٹے نیوی نے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ داتے نماز بھی پڑھ داتے وہ جڑا میت آرہ ولی ہے انہوں جنادے دی دعاوان نہیں آنی ماشاء اللہ قرآن دے حافظ جڑے مزارہ سوٹے نیوی نے اللہ دے ولی تاکہ ولی نماز پڑھن دا نامے روزی رکھن دا نامے آج کران دا نامے نہیں یہ تے عبادتہ نے ولی دا اصل مطلب کی ہے اصل مفہوم سمجھو ولی دا ولی کہنے کے لئے ہو جو ہے جی میرے بات ولی بمانا اقرب نگاہ پڑھا اونالا پشتیل بچی دا ولی کونے یعنی اس وقت بچی دا سب تو قریبی رشتہ دار کونے باپ پھائی چاچا ماما میدہ جنادہ پڑھانا اللہ امام پشتہ ہے میدہ ولی کونے بیٹا ہے جانی جیڑا عوضہ زیادہ قریب ہوئے جیڑا جستے جتنا قریب عوضہ ولی ہے تو جو ہے نہیں میرے بات جیڑا جستے دیکھو شیر تُسیہ ایس طرح تا میرا مزاد سمجھ جاؤ گے میں سورت شیر صرف ذوق واس تے رکھے نہیں اصل مقصد دوں دا ہے گال سمجھا اوہ گال جڑی ہے قرآن دے ذریعہ سمجھاؤ حدیث دے ذریعہ سمجھاؤ اے سنن دا بھی تھوڑا جا چاج لیاو اپنے دیسے ٹھیک ہے نا اینے بھی شیران دے لگے ہوئے اے سنن دیکھو خطابت ہر بندے نو سمجھ بھی نہیں آن دی جوڑے کر رہے ہوں دے تغریر ہوں ہمیں باتا نہیں ہوں دا خطابت آیا کیش ہے خطابت دا مطلب اگلے بندے نو اپنی گال تسی آسان لفظیں سمجھاؤ پہلے قرآن مل میں سمجھانا تو آنے پھر میں عدیث پیش کرنا میرا مزاد ہے خطابت پھر کسے بزرگ دی کال یا صحابی دا کال پھر انہوں اور آسان کرن واسطے شیر اچھ میں سنا دے سمجھا ہے کہ نہیں ہے اے نہیں بھی میں روزی روٹی واسطے شیر نہیں بڑھ دا لہا اگلے بندے نو تسی پوری اے میرے نال تسی ان چال رہے ہو تو آنے انشاءاللہ ترہ مینہ بعد دو مینہ بعد توڑا مزار ہی بدل جانا ہے انشاءاللہ آ پھر تو آنے بندہ اور چنگا انہیں گئے اے کو روڑا بانا لگا لے کو پیسے کمانا لگا لگا لگتا نہیں ہے یہ اللہ رسول اللہ ذکر ہے یہ کاروبار نہیں سمجھو ہے نہیں میرے بات یہ کاروبار نہیں ہے جو تسی میری خدمت کر دے تو آڑی محبت ہے اللہ توڑی رسکت برکت دے انشاءاللہ اے دن آلہ سے بھی کوئی دین دا ہی کام کرنے ہیں لیکن اصل مقصد دوندہ ہے اگلے بندے دوں اپنی گل سمجھانا تو سی چیک کرنا میں کدے بھی خام قادہ اوہ در اوہ دا شیر پکڑ کے ادر نہیں لایا میں جدو میں شیر پڑھنا پورے موضوع ہے چکو پچھلے کلام دا ترجمہ ہوں دا اے میرا مزار ہے میرے یوٹیوب تر تقریرہ سنو دن فضل لگے گا میں جدو میں تقریر بزرگان دی زبانیں سمجھا دیں اور میری کوشش ہوں دیے بھی اوہ ولیاں دا کلام پڑھا جدو میں چلو ہانیت ہوئے سلطان باؤ ہے حضرت میاں صاحب ہے داتا علیہ جویری پاک ہے اے انہیں بھی میں مدینہ چل لیے یہاں تے سرخی پورٹر لاکھے اے دا دے میں انہوں شیر نہیں آنے اسی شیر بھی ہو پڑھنا ہوں دا ہے بھی جدو تے کوئی کسی قسم دا کوئی اتراز نہ ہوئے اے انہیں بھی میں پڑھ کے ٹوڑ جا ماتے سونا لگا ایمان بھی گیا پڑھنا لگا ایمان بھی گیا الحمدللہ اور تو ہنوے تو کچھ بھی نہ لبے کم از کم میرے پیچھے جمعہ پڑھنا لگا بندہ ہی انشاءاللہ بد مذہب نہیں ہوئے تو اڑا عقیدہ پکا ہو جائے گا ایسے واسطے دوستان بھی پیغام دیا کرو الحمدللہ ہاں پورے مجمج سب نوی اجازت ہے میرے والوں جڑا توڑا مہمان آوے کوئی تھرکیا فردہ ہوئے کوئی جناب آلیا فردہ ہوئے انہوں لے آو الحمدللہ مجمج کھڑے ہو کہ بھی سوال کرو کہ میں مائنڈ نہیں کرنا میں انشاءاللہ تو انہوں مطمئن کرنا ایسے واسطے ہیں ٹینشن نہیں لینے لیکن جنہ دیر بین ہے پھر اپنے بیٹھن دا ثبوت دیا کرو تو اسے ناوی زبان لاکھو تو میں پھر بھی تغریر کاری لینے لیکن توڑے سبان لاکھن نالے کے بندے دا زوک وات جاندہ جوش وات جاندہ بھی بندے ماشاءاللہ محبت نال بیٹھے نہیں میری رشتہ داروں نہیں کہ جیزا میں نے خونی رشتہ ہے میرا رشتہ داروں میں جڑا یا رسول اللہ کہانہ لائے بات تورے میری رشتہ داروں میں مشہورے میں الحمدللہ کسی بدمز کوئی جانا نہ ہونا اے رمضان پائی بیٹھنے بڑے دوست ہیں سارے ماشاءاللہ محبت اللہ بیٹھنے انہوں میرے بارے چنگی طرح پتا ہے الحمدللہ ساڑھی ہیں یاریاں صرف یا رسول اللہ کہانہ لینہ لینے تُس ہی میرے عزیز ہو تُس ہی میرے رشتہ دار ہو تُس ہی میرا خاندان ہو بس اے میرا مزاد ہے اے اس حواص دے اس نیت نہ لائے کرو کہ ایسی ایک حضور دے غلام نو سنن چلیں ولی بمانا اقرب اللہ فرمادہ خبردار جڑے اللہ دے ولی مطلب کیے مطلب اللہ دی مخلوق شوں اللہ دے سب تو زیادہ قریب اچھا تُس ہی کہو کہ اللہ دے سب دے قریب ہے ہے نا قرآن پاک جانا نحنو اقرب علی من حبر الورید اللہ دے شاد اگر تم زیادہ قریب ہے ہے کہ نہیں میں کہا اللہ دے سب دے قریب دو تھے کافر آئیں دنا عیسائیاں مرزائیاں یہودekkレ صابدہ اللہ قریب ہے بروس mentoring ساورہ آپ کے پر پر سارے رابدے قریب نہیں اللہ سابدے قریب ہے کوئی شاک نہیں اللہ تے حودے بھی قریب ہے جڑاورنا ماندہ ہی نہیں کیوں جی؟ اللہ تے حودے بھی قریب ہے جڑاورنا ہندہ ہی منکر ہے اللہ سابدے قریب ہے سارے رابدے قریب نہیں اگر سارے رابدے قریب ہوجرا حدیثِ بخاری ہے سرکار نے فرمایا اللہ فرمان دائے بندہ جدو نوافل دے کسرت کر دائے وہ میرے قریب ہو جانا ہے یعنی نماز روضہ آئی زکاة شریعتی پاسداری سنت دیں عمل پھر جدو لوگ سکتے ہونتا جد پڑے چاشت پڑے شراک پڑے عوابین پڑے نوافل دے کسرت کرن یہ تو فتہ لگا بے نمازی اللہ دے قریب نہیں جڑے کہا دے نا اللہ سب دے قریب ہے سارے رب دے قریب نہیں اگر سارے رب دے قریب ہونتے نوافل دی کسرت آلے اللہ دے قرب نصیب ہونتے یہ تو پتہ لگا جڑا نماز نہیں پڑ دا روزے نہیں رکھ دا آئید نہیں کر دا زکاة نہیں دن دا شراب پین دا سود دا کم کر دا بیٹی ہیں دا آکھ مار دا پہننو نو دا حیثہ نہیں دین دا او بیمان ہے او رب دے قریب نہیں اللہ دے قریب ہوئے جڑا شریعت دی پاس تاری کر دیا ہوئے اللہ دی بار گئے سر جھکائے اللہ فرمان دا ہے پھر جدو او میرے قریب ہونتے اللہ دے سب دے قریب ہے اللہ فرمان دا ہے جدو اے میرے قریب ہونتے پھر اے دا مقام کی اللہ سب دے قریب ہے پھر سن لوں اللہ سب دے قریب ہے لیکن سارے رب دے قریب نہیں جدو رب دے قریب ہو جان اللہ فرمادا فیر میں ہوتی آنکھ پھر جے نال ویخ دا ہے میں ہوتی زبان پھر جانا 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 frightenedا ہے میں ہوتی کان ہوتی جانا جانا سننے دائے میں ہوتی ہاتھ پھر جانا جانا آپ پکڑ دا ہے میں ہوتی پیر پھر جانا جانا چلنا ہے کیوں فرمایا میں اے دے کریب سی پر اے میرے کریب نہیں ہون اے میرے حکم تے چلے pavement ایک بندے پھر gram ایک بندے نوہیرہ لبیا بڑا سنناد ہے غریب آدمی سی اکارا ہے موتی جو نے کہا کسی جوہری نو بخوا اگاں گیا تھے کوئی دو نمبر بندہ کوئی نہیں سی سنا انہاں گیا تھے کوئی دو نمبر بندہ کوئی نہیں سی سنا انہاں گیا تھے کوئی غریب آدمی میں تن چھوڑنی بولنا ایڈا قیمتی ترین ہیرہ جڑائے نا ایڈا اس شہر چکو مل نہیں دے سکتا ہے انہوں چھپ کر کے لوگ آ لیا تھے جا کے بادشاہ کل ٹور جب دوسرے شہر جو بادشاہ رہندہ ہے انہوں جا کے دے او تنہوں مانگیا ہی نام دے گا ایڈا پیچھے کدھر چور نو پتہ لگیا ایڈا ہیرہ لگیا ایڈا پھڑا تے اس کو کسی طرح حاصل کرا چور جنا پیچھے پیچھے ایڈا ہن کارا کے سواری اپنا سمان تیار کی تب ہی میں بادشاہ کل جانا دے بیوی نو آکھن لگا بیوی کدھر مو گل گڑی ہونی ہے ہم ساہروں پتہ لگی لگ دی لگ دی اور تانیے گلان دے بھی رہنجی ہون دی وہ چور نو بھی پتہ لگیا تھے چور اے جو شہر ہم باہر نکلا تھے نال چور بھی نگل بیا وہ دا مقصد اور جی دا مقصد کہنا کتے انہوں نے کہا جناب بھولانے شہر جو پتہ دی پاس شہر جا رہے ہیں میں بھی ہوتے چلے پھر تکٹے چلے گئے وہ پریشان بھی یہ بھئی مان جا بندہ ہے کہ کدھرے اے راتی میں نالا حرکت نہ کر لے انہوں نے کہا ان کی کرئی کٹے ٹوز ہے ٹوز ہے جد رات ہوئی نا انہوں نے کہا رات دل سن جنگل بیعبان ہے کوئی شہر آگیا کھا جائے گا دون انہوں نے داپو لوٹا جانگے ادھی رات ہو جا گیا کر ادھی رات میں انہوں نے کہا کیوں میں انہوں نے کہا فرنج کر میں پہلے پیرا دیاں گا جد کل ہی رہا سی لگے اپنی کمیز اتار کے نا ٹانگ دی تھی لکھ راکت نہ یہ انہوں نے سون لگیا ہو ادھی رات نے پیرا دیتا تھا انہوں نے ہی رہا کی تھی چھپا جو میں سوما گیا نا جیبنٹ ٹوٹر کے کٹ کے پاڑے نہ جائے انہوں نے کہا اے دی کمیزش نا پا دیوں انہوں نے ہی رہا کڑے آدھے انہوں نے کمیزش پا کے دی رات انہوں نے اوٹ بھی تیری باری ہے کوئی جناب چور اوٹ کڑیا انہوں نے یہ رام نال ستا ہو ان چور نے بھی کھراتے نے یہ وعد آ رہی ہے انہوں نے ایدر ہاتھ مار رہے ساری رات خب دا رہا صبح ہوئی وہ وضو کرن دے بانے اٹھے دی جناب انہوں نے چھپ کر کے ہی رہا کٹ کے پیرا دیتا وہ ہر رات ہی ہے جو کر دا رہا جیبنٹ پہنچے ہیں نا وہ شہر چکے ہیں وہ کہا تھا میں دے انہوں نے بادشاکل جانے تھے تو انہوں نے کہا گال سننے سیدھی رہ گال لے انہوں نے کہا جناب میں بادشاکل کم چلے انہوں نے کہا میرے بتا تو ہیرہ لے وفی انفسکم اف الادتب سرون مولانا روم فرماندے نے اللہ نوی در ادھر لب بندی لوڑ نہیں ہے فرمایا نمی آسمانہ وی سماسکنا نمی زمینہ وی جنمی آسمانہ جمی آسکنا تے مومن بندے دے دل بھی چاہ سکتے قلب المومن عرش اللہ بندے دا دل اللہ دا عرش ہے تو جو ہے جی میرے والد لیکن جدو اتحاسد ہوئے گا غیبت ہوئے گی بغض ہوئے گا پرامہ دے خلاف دشمنی ہوئے گی جدو منافقت ہوئے گی پہلے انہوں پاک کر پھر ساتھ ماراندی لوڑ بھی کھوڑ اللہ سامدے قریب ہے لیکن ایسی لب دے نہیں ایسی اور جگہ تے لب انہیں اللہ فرماندہ میں دے تیرے دلے چاہتے تیجڑاو لب لب ادنا ولی ہے فرمایا خبردار جڑے اللہ دلے یعنی مخلوق دیبا نسبت اللہ دے سب تو زیادہ قریب مخلوق دیبا نسبت اللہ دے سب تو زیادہ جڑا قریب ہے او دانام ولی ہے اچھا جڑا اللہ دا ولی ہوگے اے کہنا رو بھئی او اسی تنی ولیاں نو ماندے ایسی مخلوق بھی دے ہیں نا ولیاں دے دشمن ولیاں دے ملکر حضور باؤدن زفریہ ملتانی آفد جمع اللہ پاک حضور غدالی کے زمان آلہ حضرت اے جنہیں بزرگ انہیں الحمدلہ سیدھے نہیں ماندے جی میں کہے نام انوہ تس ہی ماندے ہو کیوں میں کہے سانتے بڑا فیدہ سانتے الحمدللہ اے نا کول ہاتھ تے چھاہت دینا تا بات دیگا لے اے نا دے مرید ہونا تے بات دیگا لے اے نا دے پیچھے نماز پڑھنا تے بات دیگا لے اللہ دے ولی دے گل پیا کرنا ولی دے مرید ہونا ہاتھ تے چھاہت دینا ولی دے پیچھے نماز پڑھنا دے دسترخان تے لنگر کرنا آئے تھے بات دیں گے اللہ نے اے دیں بات دیں گے اللہ نے فکم لے آئے تھے وہ ہستیانے جڑے اے نہ دے کول بیہ جائے بجو ایڈی ہاں حدیث بخاری یہ مسلم ہے نا نبی غریرہ تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیلہ تعالی ملائکتن یتوفون فی ترقی یلتمیسون اہل الزکر فیدہ ورد و قومن یتکرون اللہ عز و جلہ تنادو حلومو الی حالتکن فیحونم بیجن عدیم اللہ سمائی الدنیا فیسألهم ربم و اعلم ما یقل عبادی یقولون یسبحونک و یکبرونک و یمجدونک و یحمدونک الى آخری ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے عربی زبانت اللہ سب پڑھنے سونے دا فرمان تے جنو حضور دا فرمان سون کے خوشی ہوئی حضر آچو کے بولے ذرا سبانا دا ہاں سرکار دے فرمان دے متعلق میں راقیدہ سنو کے دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبادل آسکتا ہے سورت مشرق بجائے مگرے بچوں نکل سکتا ہے نہ رب دا قرآن چوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے آقا دا فرمان چوٹا ہو سکتا ہے وہ دی وجہ تسی اپنی مرضی نال میں اپنی مرضی نال ہار بندہ جدوں بھی بولے اپنی مرضی نال بولتا ہے میرا نبی جدوں بھی بولے رابدی مرضی دنال خالے کے کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرمان دائے اللہ فرمان دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجمی ذا غواء ما قل صاحبكم وما غواء وما ينطق عن الهواء ترجمہ سادے لفظان دے اندر قرآن دے پنجابی زبان دے اندر نائتان دا مفہومنٹ بندہ ہے جو یو دا رتبہ نہ کوئی تولے بھائیو دا رتبہ نہ کوئی تولے کہ گولڑے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی دی فرمایا کوئیوں میں سے للا دولے دی چوپے کارے میرے علی ایتے جانے یوں بولے دی امام الانبیاء سید الانبیاء رولا مرد بیا کرنا ازاولیا نو تاوان نیا اینا دیا شانہ رب نے بڑھائیا نے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء رفرمانے علی شاہ نے سرکار نے فرمایا اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندھائے اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَتُوفُونَ فِي تُرُقِيَلْ تَمِسُونَ حَلَى ذِكْرَ فرما دا جاؤ فرشتیوں زمین تے ٹر جاؤ جتے میرے بندے میرا ذکر پہ کر دینے ہو میں فلان تلاش کرو جتے اللہ دا ذکر ہو رہے ہوئے اللہ والے اللہ اللہ کرنے ہو اِن ایسی ہیں میں فلان لب بندہ حکم رب پہ دیندہ جتے تلاش کرنا فرشتیاں دیں سننا دیں تھاکتا نہیں گئے اُن فرشتے زمین تے آ جان دیں پوری روح زمین تے پھیل جان دیں حضور نے فرمایا جس فرشتے نوں ذکر علی محف اللہ بجائے جتے اللہ دا ذکر ہو رہے ہوئے اُو تھے پہنچ کے نا کہنے وہاں واجڑا کم رب زمین ملایا ہوتے ہی تھے مہتے کی پہ ہوندے مسیح تے کی پہ ہوندے کوئی غلط غلطے نہیں ہوئے کی ہو رہے ذکر خدا ہو رہے ذکر مصطفیٰ ہو رہے اے ساڑھے دیوی فتویہ بھی بریل ہوئی توحید بیان نہیں کر دے ساڑھے چویک بندہ حضور دا ذکر کر دا باقی سارا مجمع سبان لگا ہے کہ خدا دا ذکر کر دے اے اس تو بڑی بیانی کیڑی ہے اور میں حضور دا ذکر کرنا دے دوسری کے دا ذکر کر دے اللہ فرمان دا میرا ذکر کرنوا سے دے شیطان میں نے بڑی پیش کش کی تیسے کہ یا اللہ فرشتہ فرشتہ بڑی پیش کش کی تیسے فرشتہ بھی اللہ نے پیش کش کی تیسے یا اللہ اے بڑائیں گا اے نہ دنیا پیجیں گا اللہ انگے قتل و غارت ہوئے گی انجوئے گا اللہ فرمان دا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ بِإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْبِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ پریشتہ کہندہ نے مولا قدل و غارت کرنگے خون ریدیاں کرنگے یہ نمازہ روزہ نمازیں دیں ضرورت ہے تصمیحیں تحلی اللہ فرمادہ چوپکار جو میں جاننا تُوسا جان دے اچھی بات ہے جو میں جاننا تُوسا جان دے کہ پھر میں کیا ہوں نہ کہ میں خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ اپنی موجج بیٹھے ہو کدھے ساڑھی موجج بھی لاکھے رہے تھے خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے مو بلو بلو ہمارے مو میں ہو اے سی زبا خدا بلو نظر ہمارے مو میں ہو اے سی زبا خدا مصطفیٰ نہ کریں 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 اے تے ان کی پہ آوندہ اللہ دا ذکر پہ آوندہ آرہی کٹھے ہوئے بندے دس ہونے یا دس ادار ہوں فرشتے تے بے شمار ہوں فَيَحْفُونَهُمْ بِعَجْنِ حَتِّهِمْ اِلَسْسَمَائِ الدُّنِيَا اوہ فرشتے کی کر دیں اپنے نورانی براندی چادر ہوتے چھاں چھت بڑھا کے اونا تے نور دی چھاں کر دیں تمبو ناوی لگیا ہوئے فرشتیاں دے فرانی چھاں ہے جدوں تک جنابِ والا محفل جاری رہن دیئے لوگ اللہ اللہ پہ کر دیں فرشتے اپنے نورانی پراندی چھاں کر کے کھلوتے رہن دیں جدوں محفل مکڈان دیئے بندے اپنے گھرانوں فرشتے رب دی بارگا دے اندر جملے سنننے جدوں پہنچ دیں رب دی بارگا دے اندر فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمْ رب جان دائے بھیجا بھی آپ پتا بھی یہ کتھوں آرہے ہیں پھر بھی پوشتہ ہے کتھوں آرہے ہیں جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ بھی یہ پیجے آپ ہیں پھر پوشتہ ہے کتھوں آرہے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمْ جانندے باوری دور فلماندین اللہ تو بڑا کوئی جانندہ لائک ہوئی نہیں پھر بھی پوشتہ ہے کتھوں آرہے ہیں کئی سانوں کہیں دیں جبریل وہ کیوں کیوں پھر بھی کوچھ ہے بھی بان کے اسے ہن ہے حضور نے پھرتون دکھه جبریل وہ کیوں میں راہے دی رات میں ایک کہتو مرین کریں تکا Stadt تکہ میسے تو بیوان بھی حضور اپنے والنوں میں Изو romانو designs میعودت بھی تصدیق کرای ہیں میعودت بھی تصدیق کرای ہیں میں کہہ اللہ تعالیٰ تے فتوہ جانتاں فر کچھ تے کتو آ رہے تھے وہ کہہ دعنے مولا فلان علاقے فلان پلی فلان ملے فلا مسیح تو آ رہے ہیں کی کر رہے تھا میرے بندے منزلہ اللہ فرماؤں میرے بندے توجہ میرے پاڑ رکھو جئے میرے بندے کی کر رہے تھے اللہ فرمانا کی کہندہ سن میرے بندے کی کہندہ سن فرشتہ کہندہ سن مولا کوئی کہندہ سن یو سبیحوناکا یو مجدوناکا یحمدوناکا کوئی کہندہ سن سبحان اللہ کوئی کہندہ سن ماشاءاللہ کوئی کہندہ الحمدللہ رب ملکہ کائنار فرمانا فرشتوں کالدستو مولا کی حکم فرمایا ہی لڑا میرا ذکر کرنا لے بیٹے سن حل راؤنی ہونا میں نے ویکیا ہے میں نے ویکیا ہے میرا ذکر کر رہا ہے فرشتہ کہاں دینا ہے واللہ ہے یا رب مارا آو یا اللہ تیری قسم ہے اللہ فرماندہ بڑی گار لے دروازے کھول دو جو ماشا ہے اللہ فرماندہ بڑی گار لے دی میں نے ویکیا نہیں میرا ذکر کر رہا ہے اللہ فرشتہ آن دو پشتا چیک دسو تھوڑا ہی کو کٹ کر کے باز کو میرا ذکر کر رہا ہے کیفا لورا اولی جے کدھرے میں نے ویک لے یا اللہ جڑا اچھا بولے خواب ہے اپنی زیارت اتا فرمانے کیفا لورا اولی اگر وہ میں نے ویک لے پھر کی کنڈیشن ہے ہن فرشتہ کہاں دینا مولا آجے تیونا تیرے ویکیا نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ مولا اچھی اچھا تیرے ذکر کرانا شدتنا تیرے ذکر کرانا کوئی اچھی وعدنا سبحان اللہ کے کو ماشاء اللہ کو لمد اللہ فرمانا دا چلو گال سنو اے دیکھ اللہ ہو گئیاں اے ذکر کرانا تو بعد دو نہ دعا مانگیے مولا مانگیے کی مانگ دے سا فمادہ یسئلون اللہ فرمانا دا اللہ یسئلون کل جنت تیری جنت مانگ دے سا اللہ فرمانا دا جنت ویکیاں فرمایا ویکی تے کوئی نہیں فرمایا ویکی کوئی نہیں مانگ دے نے جے ویک لین مولا جے کھ جھلک ویک لین تک دے نماز نہ چھڑن روزہ نہ چھڑن حج نہ چھڑن زکاة نہ چھڑن مسیدے رین ہارویلے نیکیاں کرن گناہ لے پاسے نہ جان اللہ فرمانا دا چلوئے بگل ہو گئی اے خمائے تاب بازو ان کی سے شایدو ڈر دے بھی سن پناہ بھی مانگ دے سا یا اللہ یہ تری جہنم تو بڑے در دے سا کہن دے سن مولاک تو بچائیں جہنم تو بچائیں اللہ فرمانا دا جہنم تک کیے یا اللہ ویکی کوئی نہیں فرمای جو بے خلاند مولا جو بے خلاند کدے شراب نہ پین سود نہ کان زنا نہ کرن ہمسائے دا خیال ہمسائے دے بارے سرکار نے فرمایا جبریل میں ویڈی تقییر کی دی میں ویڈی لگتا سی کے درے اللہ انہا دا ورا سے تیرے حصہ نہ رکھ دے اے تے ساڑے تو تانگی ہمسائے ہوں دے اچھی وادنا ٹیپ چلانے گانے چلانے ہمسائے آجے گلی جو اچھے کوئی باپردہ خاتون لنگ نہیں سکتی ہے اے ساڑا علمیہ ہے مراز ہوگئے میری گانتے اور سب تو بڑا خبیص ترین انسان ہوئے جڑا ہم سائے دے کارتے بوری نظر لکھیں حدیث پاہ اس تو بڑا پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں زمانہ دے سب تو بڑا بڑا گناہ گار ہوئے جڑا ہم سائے دے پیڑی نظر لکھیں یا اللہ جہنم تو ڈر دے سان فرمایا ویکی کوئی نہیں ڈر دینے جنت نہیں ویکی منگ دینے میں نو ویکیا کوئی نہیں میرا ذکر کر دینے یا اللہ بالکلین جیئے ہم جملے سننے ہم سارا مقلونی دے لوگو حضور دے غلامو اللہ فرمادہ پھر سن لاؤ میں نو ویکیا نہیں میرا ذکر کر دینے میری جنت نہیں ویکی میرے تو منگ دینے میری جہنم نہیں ویکی اس تو بڑا ڈر دینے اللہ اشیدکم انی قد غفر دلہم میں تنو سارے مقوا بڑا لے آئے وہ جننے بھی پیٹے سامن میں سارے نو بخش دیتا ہے جنت دا ٹکٹ آتا حرما دیتا ہے اے ہنجڑا اگلا جو ملائے نا اے وابیوں دیو بندیوں واسطے موت ہے تو آڑے واسطے ماشاءاللہ سبحان اللہ دا ذوق بڑھنا ہے سننا ایک فرشتہ کھڑا ہو جاندہ ہے مولا تو سارے نو بخش دیتا ہے فرما میں دے سارے نو بخش دیتا ہے یا اللہ تو سارے نو بخش دیتا ہے فرما میں سارے نو بخش دیتا ہے تو فیر کہاں دا مولا سب نو فرما سب نو تینو کی مسئلہ ہے مولا تو دے سارے نو بخش دیتا تو تے ہوئیوں کریم تو تے رہیم ہوئیوں فرما بچ ایک بندہ سی فیہم فلان لئی سمنہ اونا دے وچ بے کے بھی وچ کوئی نہیں سی اس تو آسان ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا فیہم ہے بھی ونہ وچ فلان فلانہ بندہ لئی سمنہ بے کوئی نہیں سی وچ بیٹھا کے وچ کوئی ہے بیٹھا وچ بچ کوئی ایک کئی بند ہے انہوں نے نجمہ بڑا ناظر کھارا لکھا لیا چل جا بختہ علیہ جمہ علیہ دن تا مسیدہ بار جا وہ بیچارہ آتے جاندہ ہے پھر بھی وہ دل نہیں کرتا سنننو بین نو نو بولے ناؤں بچوں پکار گئے اور انہوں نے کہا چھوڑا مولی سب کتوں ساڑی جان چھڑنی ہے او دا مطلب ہے انہوں نے بیٹھا ہوکے بھی وچ کوئی وچ جو نہیں کیتی فیہم فلانن بیس بیچ ہے بچ بھی کوئی نہیں برمایا کی کہنا چاہنا مولا انما جا لحاجتن او جا دی میں جیدی میں گل پہ کرنا او بندہ آیا سی کس انہوں ملن ملن ملچ او نا کہا جناب جنہوں تو ملن آیا نا چودری اوری مسیدے گئے نہیں او فلان اللہ دے ولی دے دربار پہ گئے نہیں او تا ذکر پہ آن دا ہے میں فلس گئے نہیں بے جاؤں نا کہا اتھے کی بہنا میں اتھے ہی ٹور جانا وہ سوڑا پیشاں بیٹھا ہوئے تا میں مولا تو انہوں بھی بخش دیتا ہے مولا تو انہوں بھی بخش دیتا ہے جے بخاری دے لفظ دران میں دی میں دا مسلم دے پہ چنابے میں ذمہ دا جی حدیث تے کوئی کسی قسم دا معاملہ تے میں ذمہ دا رہا کی کہنا چا مولاوں نے کچھ بھی نہیں کیتا تو انہوں بھی بخش دیتا ہے اے جملہ سنکے نہ بولے میں دو خلگڑا ہے اللہ فرمایا دے ہاں میں انہوں بھی بخش دیتا ہے مولا آؤ دی وجہ فرمایا سی پیڑا بات بخت جو کچھ بھی ہے لیکن ہون بات بخت نہیں مولا جاؤں فرمایا آیا میرے آن کو لے مولجلسا اللہ یستا بھیم جلی سوم اور جڈا بھی پیڑا ہوئے آتے میرے آن دے نیڑے بے گیا ہے نا آئے آئے یا رسول حق آیا تے میرے آن دے کھولے نا بیٹھا تے میرے آن دے کھولے نا انہیں نہ کھول بے ہیں کہ بھی جنم جائے ہوئے سمجھو نہیں کہی دیکھ میں تو انہوں پہلے ایک ایسی ولیاں انہوں کیوں ماننے ہیں انہوں نے ہاتھ چاہت دینا بات دکھا لے انہوں نے مرید انہوں نے بات دکھا لے پچھے نمازہ پڑھنا یہ بات دکھا لے جڑا انہوں نے کھول پران بے جائے مرید بھی نہ ہوئے ارادہ بھی نہ ہوئے نیت بھی نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے صرف آ کے بے جاوے جڈہ پیڑا ہوئے اللہ فرما دے انہوں نے بھی خوشبخت بنا دینا میاں صاحب فرما دے نے فرمایا مولا فضل دے نے ایسی ولوہ اتر دے اتے پھٹیاں دے سنگرال کے وہ کتے جنت جان محمد اتے ولیان دے سنگرال کے اوے مہتے بندیاں نکال کیتی ہیں انہوں نے نیڑے تے کو کتا بھی آ جائیں اٹھا پران پاک سورت کاف پہ پندروس پار بنی اسرائیل دے ولی پانچ ساتھ ظالم بادشاہ تو جان بچا کے نصے کافر بادشاہ انہوں نے پچھے بہوجلا چھڑی ہے دورڑ پہ تبجو ہےری میرے بات رستے چرواحہ میں لیا انہوں نے کہا میں بھی مسلمان ہاں میں بھی چلنا وہ ٹو ریا نال کتہ بھی ٹو روپے وہ بکریاں نال ہندہ انہوں نے کہا جناب توں ہوتے ٹھیک ہیں پر جڑے تیرا کتہ ہے نا انہوں واپس کا انہوں نے کتہ انہوں روڑے ہوڑے مارے کتہ ٹاستو مس نہ آئے انہوں نے کہا توں جائیں گا ٹھیک کتہ نہیں جائے گا انہوں نے کہا میں کی کنا بے زبان ہے میں بڑا مارے مردہ ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں پہ ہاں موڑا آپاں جیتے جا کے بہن ہیں یہ پہنکے گا آپاں پھڑے جاواں گے مارے جاواں گے کتہ نوانے بڑا مارے کتہ ٹاستو مس نہ آئے امام فخر الدین راویہ سے سورت دے اندر تفسیر برما دے نہیں جو تو کتہ بے کے بھی یہ ٹل دے نہیں انہیں اللہ دی بار کے دعا مانگے اور جڑے لفظ نے سننا فقام القلب علا رجلیہ و رفع یدیہ الی السما کہاں ہی آتی دعا پچھلے پہرہ دے بھائے گیا انہیں انجھ کر کے آسمان وال اٹھائے جی میں بندہ دعا واسطے اٹھائے و ناتا کا اللہ دی بار کا جو بولیا مولا میں ترے ولیانا المحبت کرنا تے کوئی بولن واسطے زبان دے میں تے میں انہوں نے دو گلہ نہ کرنا اللہ کتے نو بولن واسطے زبان دے اور کتہ بولیا کہنا میں نوکے مارنے ہونے کہا تم کتہ ہیں ہونے کہ میرا کڑے کو ضرور ہے اللہ بنایا فرمایا اللہ خالق کلی شہی ولیانا کہاں کوئی شاک نہیں اللہ ہر جیدہ خالقے پر توں کتہ ہیں وہ دے بڑاؤن تے اتراز نہیں تری فطرت تے چتراز ہے تیرے ویچے اللہ فطرت رکھئے پامکن دی تو توں پامکن ہے ایسی پھڑے جامان گے مارے جامان گے کتہ کان لگا ٹین شہنے لاؤ کتہ ضرورا خاندانی کتہ داد کے لان کے چاچے مامے پھپییاں خالا سب کتے ہی نہیں کتہ ہندی اور آدھا پر ایک گھر سنڑو میں کتہ ضرورا پر میں لوسی نہیں میں اصلی ہیں اور نہ کہہ لوسی اصلی دہ کڑا روڑا پایا اور نہ کہہ جیدہ لوسی ہوے سارے نوں پاؤن گا جیدہ اصلی ہوے تو نسلی ہوsplی ہو� کم از کم ولیاں دا دے یہاں کر دہ ہاں 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 اور نہ کہہ کم از کم ولیاں دا دے یہاں کر دے نا ہاں نیا کہہ نہیں 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 تو پاؤنگ کرتیں گا تیری تیری عادت ہے ہے میرے کو موجود ہے آخر لگا گال سنو میں عام کتہ نہیں انا احب اللہ و احب اولیاء اللہ میں عام کتہ نہیں میں اللہ نال بھی پیار کرنا تے اللہ دے ولی نال بھی پیار کرنا میں نے کہا نہیں نہیں تو پھر بھی پہنکیں گا تیری عادت ہے تو مجبور ہے تیرے کڑھے کسور ہوں نے کہا گال سنو توڑا ساتھ میں چھڑنا نہیں باقی رہی پہنکڑ شاہوں کرنا لے گال میں اس رب دی عزت دی قسم کھا کے توڑنال گال پہ کرنا جنہیں توڑنال بورن واسطے میں زبان دیتی ہے میں وعدہ کرنا آئیت و بعد میں پہنکنائی چھڑ دیتا ہے جملہ بڑا سن آگئے اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے آئیت و بعد میں پہنکنائی پھر جملہ سننا جنہوں چند کڑیاں میں ہولی جی کرنا ہے کہ داد میں اوچھی چاہیے دی ہے جی سمجھ آوے میں دو نمبر داد نہیں چاہیے دی ویسے اللہ دا ذکر آرولے کرنا چاہیے دی ہے یہ چونکہ خطابت ہے کنداز ہوندہ ہے کتہ کان لگا میں پہنکنائی چھڑ دیتا ہے میں آئیت و بعد پہنکنائی نہیں پر توانوں نہیں چھڑ سکتا پتا چلیا جنہوں چاند کڑیاں جنہوں چاند کڑیاں ولیاں دی صوبت ملے جائے وہ پہنکنائی نہیں پلائیں کتہ ہو جائیں چاہ سے نہیں آئی یار دلے زبان اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتہ و فرید اے جڑے کدے داتا صاحب نو پہنکن ڈے کدے بابا فرید نو پہنکن تے کدے غدالی زمان نو پہنکن تے کدے آلہ حضرت نو پہنکن تے کدے پیر ویر علی شاہ نو پہنکن تے کدے باہدین زکریہ ملتانی نو پہنکن سمجھ لیا جے وچارہ اندہ کسور کوئنے اینا چھوالی ہوئے تے کاللو اینا اینا نو صوبت ملی نہیں جنہوں ملے جائے وہ پہنکدہ کسے بندے خواب اچھوے کیا جنت ٹیل دا پھرنا ہے کہ پیر صاحب دا مال مولی صاحب دا آب صاحب دا چودری صاحب دا آئی صاحب دا مجاہد شہید ایڈے سنے سنے مال اللہ ایک مال دے بار ہوئی خیالے کہا ہے قط میر اس کتے دا نام اور بڑی باتیں اللہ او صورت قاق دے اندر اپنے ولیاں دا ذکر جدوں بھی کیتے کتے دا ذکر زیادہ ہوتھیں فرمایا کئی کہن گے سایا اونو نا سلاسا تو ضابعوں قلبوں کئی آئیڈیا لونا ہے کہ او اصحابے کافت ریس آئیں اللہ فرمان دا جو تے نینے تے چوتھاؤں نا دا مال لیاں کتہ اسے کہیں کرنا پانچ سی فرمایا سادسوں کلبوں جو پانج نے تے چھے مائنا دا کتہ ہے کہیں کرنا ساعت نے فرمایا جو ساعت نے تے وسامنوں کلبوں کم اٹھماوں نا دا کتہ ہے مولا کتے دا ذکر بار بار کیوں ہیں فرمایا کئی ہونکے جڑے ولیاں پاؤں کریں گے میں انہوں دسنا چھانا وہ جڑا میرے ولینا پیار کرے ساعتہ کتہ ہی کیوں نہ ہوگے میں رب ہو دی مفاد ہوں بھلن نہیں دے نا کہ جڑا نبی دا غلام ہو کے ولی نال پیار کرے انہوں کی میں بول سکنا وہ جو ہے وہ ولیان آتے پیار کرے کتہ دیرہ بودہ بھی ذکر کہندہ ہے نہیں جہو تینہ نے تے چوتھا کتہ ہے جہو پانچہ نے تے چھوہ کتہ ہے جہ ستھنے تے اٹھوہ نہیں سمجھے میری گالت جہو ترہ چار اللہ فرمائے کتہ نال نہ رہے گا چاہس نہیں آئے دری سبحان اللہ ہاں کتہ نا کیوں فرمایا یہ بے عدب نہیں ہم نے اس مرزے نو کون سمجھائے تو کہنا باب شاہی کوئی نہیں کہتے باب اے دنال کتہ ٹورپو بھی تیرہ بودہ ذکر قرآن جبہ افرمان دا ہے وہ کہا جناب جنت دے اندر مال لے کتے دا انہیں کہا کتے ہاں تو جنت دے اندر کیڑیاں نمازان تے کیڑے روزے تے کیڑا آجتے کیڑیاں دکاتاں دیتیاں نہیں کیڑیاں مصدہ مدر سے تبلیغاں تے چندے تے بندے اے ڈاوچا مقام مل گیا ہے تے کتے نے جڑی محبت اللہ جواب دیتا کہنے لگا یار گل سنے اے نمازان بڑھنا کو کتے آنا کام میں گل میں لاکے کی دیا اللہ گرے تو انہوں لگ جائے کوئی کہنے دنے محسوس نہ کرے میں کہنے نہیں محسوس کرو میں تاہاں کیتی ہے کتے آنا کارے یہ زور دے غلامہ دکھاں کتا کہنے لگے جناب میں کوئی نہ نہ مول نماز نہ روزے نہ آج نہ زکاز نہ میں مسیدے بڑھے آ ونہ کے پیریٹا اچھا محال جنت دے اندر آکر لگی آ تم پتہ نہیں اللہ جنت عمل نال نہیں دیندہ اپنے فضل نال دیندہ اے دا یہ مطلب نہیں جو انبدا نمازہ ہی نہ پڑھے روزہ ہی نہ رکھے نماز پڑھنا روزے رکھنا آج کرنا زکاة دینا جنتیاں لے کامل جنہوں جنت پہید ہے اللہ انہوں مسیدی آن دی توفیق ہے انہوں نے کہا یا روزہ ہی نہ گا سنو عمل تا میرا ہے کوئی نہیں پر میرا عقیدہ بڑا سونا سا نہیں ساملے اور انہوں نے کہا جناب عمل میرا پیڑا میرا عمل کوئی نہیں بظاہر کوئی نماز روزہ لگال نہیں لیکن میرا عقیدہ بڑا سونا ہے علماء فرماندے نے وقت شیخ القرآن ہوئے وقت شیخ الحدیث ہوئے محدث ہوئے مفکر ہوئے عالم فادل ہوئے پیر ہوئے جا مرضی ہوئے اگر او دا عقیدہ ٹھیک نہیں حضور نوازر و ناظر نہیں مندہ حضور دا علم غیب نہیں مندہ نبید اختیارات کمالات نہیں مندہ وہ جہنم میں جائے گا کہ یہ عقیدہ سونا ہوئے تے اللہ عقیدہ دی وجہ تو کتیاں ہوئے جنت بھی دے انہوں نے کہا یار انہوں نے کہا میں عقیدہ دی وجہ تو آیا میرا نظریہ درست ہے خاتچ جو مرضی لے کے پا دے ہو اٹھوں اڈریس غلط ہوئے قدے نہیں پہنچ دا پہنچ دا ہے وچھے کاکھ بھی نہ لکھیا ہوئے صرف اٹھوں اڈریس ٹھیک ہوئے پہنچ جائے گا ہاں اللہ نہ کرے عملہ مجھ کو کمی کتائی ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے تیو عمل قبول نہیں تیو نیرے عمل انہوں نے قیدہ ہوئے ہی نہیں چاڑتا تیو دے عمل انہوں فیدہ دیں دے انہوں نے کہا جناب اٹھا اچھا مقام کی میں ملے آئے تیو کتے نے جڑا جواب دیتا ہے میاں صاحب نے ترجمانی فرمائیے آپ فرما دے نے کتے نے کیا کہ آکن لگا میں اٹھا اچھا مقام نماز آئے روز رہج زکاة دی بڑا تو نہیں ملے آئے کنے ملے آئے آکن لگیا بس میں کچھ نہیں کیتا خس خس جناب اے قدر نہ میرا تے میرے صاحب انہوں بٹے آیا اے میں گلیاں دا پوڑا روڑا اتے محل چڑھا آیا 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 اور بانجا مگل پہ کرنا کتہ ٹوریا نال نال جدو غار آئی کتہ بوئے تے بہن گیا اندر نہیں بڑیا صبح تلے کے شام تک شام تلے کے صبح تک چوی گھنڈے بارے افتہ بار مہینہ بار سال نہیں دو سال نہیں ترہ سو نو سال کنے تین سو نو سال کتہ بار بیٹھا اندر نہیں بڑیا گرمیے بار سردیے بار دھوپے بار چھائیں بار بدلے بار اندر نہیں بڑیا کسے میرے بڑ گے کملے بندے کتہ نو تصور جا کے اے ڈی محبت نال ٹوریاں ہیں نال نالیں خاندان چھوڑے آئی ماں باپ چھوڑے نے ولیان جنال ٹوریاں ہیں پہنچ گیا ہے تے اندر کیوں نہیں بڑ دا سردیج بیٹھیں گرمیج بار بیٹھیں کتہ کہنے لگا کتہ ضرورا پر اے نا میں نو رب شعور دیتا ہے بے عدب نہیں انہیں کہ کی مطلب آکھن لگیا میں نا دے بوئے تا نہیں بڑ دا اے نا میں نو بھی پتائے اے پاکنے تے میں نا پاکا ولیان دے بوئے تے ہو ہی لنگے گا جڑا اندروں بھی پاک ہو بے گا تے باروں بھی پاک ہو بے گا تا نہیں بڑ دا اسی دے فلانے والی کول نہیں جاندے اسی دے فلان در باہر تے نہیں جاندے فلان مزار تے نہیں جاندے میں کہت تو اسی آج کل برگرام بنا ہے سانوں تے چودہ سو سال پہلے کتے دا سے چیز نہیں ہے اور سانوں تے پہلے کتے دا سڑے اے بھی اے تے نا پاکاں تا کام نہیں اے تے تے ہو ہی لنگے گا جڑا اندروں بھی پاک ہو بے گا تے باروں بھی پاک اے تے ہار بند دا کام ہے ولیاں کول جانا ہاں 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 اللہ کرے سمجھ آ جائے بنی اسرائیل دے ولیاں نا کتا کرے محبت تے بوے بوے تے اندر نہ بڑے رب ان بوے دی بین دی وجہ تو جنت دے سکتا ہے تے جڑا ہووے نبیدہ غلام کلمہ بھی پڑے درود و سلام بھی پڑے واز و نصیت بھی سنیں تقریران بھی سنیں تے کرے عقیدہ بھی سونا ہووے تے ہووے بھی آخری نبیدہ امتی اے جے بنی اسرائیل دے ولیاں دے بوے تے کتا بوے جنت جا سکتا ہے جڑا باب فرید دے بوے تے وچوں لانگ جائے ہو دے تے کرم نہیں ہو سکتا ہاں بوے تے بابے تے بخشیا جا بے تے جڑا دور باہدین دکریہ ملتانی دے بوے دے وچوں لانگ جائے جڑا داتا صاحب دے بوے دے وچوں لانگ جائے جنہوں نسبتیں پاکان دی ملے جاوے جنتی جنہوں نسبتیں جنہیں نہیں پڑنا ہو دا اپنی ماہو جڑا زور دا ناو کروان گیا دور دا غلام چودری ملخانوں ویدامتے فکرے محبتنا کاؤنا جنہوں نسبتیں پاکان دی ملے جاوے او جنتی جنہوں نسبتیں پاکان دی ملے جاوے او جنتی بھامے کتا ہو گے بیٹھا کسے خارے دے بوہے دے اچھی بات نہ بولو درہ سبانہ 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 میں کوشش کرنی ہے بھی انشاءاللہ تری منٹہ دے تغریر موک جایا کرے تاکہ چلو ٹائم دی پابندی کدھے ہو گیا کدھا منٹہ دے تلے ہو گیا جملہ در آخری ہے سبانہ درہ اچھی کرے آجے بنی اس مثال سمجھانے واسطے تشبیح نہیں بنی اسرائیل دے بوہے دے کتا بے جائے رب انہوں تے جنت آتا فرما چھڑے میں انہوں لوگاں تے بڑا افسوسنا گل پہ کرنا کم لے آجے کتے ناقیدہ ٹھیک ہو گے جیڑا رزیل خلائے کے اللہ دی مخلوق جو رزیل اگر وہ بوہے تے بے تے بوہ بنی اسرائیل دے ولیاں دا ہو گے رب عوضی بخشون جنت پیج سکتا ہے تے جیڑا سارے نبیان دے سردار امام ولمبیان دے نال و ستے ہوں چاہ سے نہیں آئی جیڑا ابوبکر عمر دن آت ٹھار سکتا ہے آچوں کے بولے سبان اللہ اگر بوہے تے بے جنت تے جید واسط ابو آئی مصطفیٰ کریم آپ کھولن شانِ صدیق کو فاروق دا کی دسا شانِ صدیق کو فاروق دا کی دسا کی تا اللہ نے جناں دا یچا نشان وہ سبزِ گمبتی دے اندر جو بچ دی سی تھا سارے طرح مل کیا کو اللہ حاضری عطا فرمائے گا سبزِ گمبتی دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یوراندے کم آ گئی دے اندر جو بہت ہے